پہلے بھارت جوڑو یاترہ کے سمیں اور اس کے بعد بھارت جوڑو نیائے یاترہ کے سمیں راہول گاندی جی نے اپنی جو آرثک سوچ ہے آرثک ویچار جو ہے جو آرثک نظریہ ہے اور جو آرثک نیتیاں اپنی دیش کو اپنانی چاہیے اس کو دیش کے سامنے رکھا تھا جنتہ کے سامنے رکھا تھا اور جو ساماجک نیائے ہیں آرثک نیائے ہیں جو ہمارے سمبیدھان میں اس کا ذکر ہوا ہے اس کو دور آیا تھا سندیشہ کیا ہے سندیشہ یہی ہے کہ بھارت کے آرثک وکاس کے لیے نیجی نیویشکوں کی ضرورت ہے نیجی نیویش کے سہہتہ سے ہی ہماری دیش ترقی کر سکتی ہے پر آج جو واتاورن ہے ایک بھائے کا واتاورن ہے ڈر دھمکی دینے کا واتاورن ہے اور جو ایک آدھکار ہو رہا ہے ہمارے ارث ویوستہ میں یہ ہمارے دیش کے ہیت میں نہیں ہے اور راحل گاندی جی نے ایک دیش کے لیے ایک ایجنڈا پیش کیا ہے کہ آرثک وکاس کس ڈھنگ سے ہونا چاہیے سماویشی ہونی چاہیے سب کو سماان افسر پردان کرنا چاہیے صرف ایک یا دو پونجی پتیوں کے ہیت کے لیے نہیں پر سبھی بھارتواسیوں کے لیے سبھی یوکوں کے لیے یہی ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مہتوپورن میل پتھر ہے کانگریس پارٹی کے لیے اور اسی کے آدھار پر ہمارے جو راج سرکارے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹ میں مدی اٹھاتے ہیں اسی کو لے کر ہم اٹھا رہے ہیں راحل گاندی جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیجی نیویش چاہیے ادھیوگی کرن چاہیے شہری کرن چاہیے پر ایسے پونجی پتیوں سے ہمیں بچنا ہے جو اپنی راجنیتک سمبندوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں